تو میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ سازش انگر سے ہوئی ہے امریکہ سے دو اسسٹنٹ سیکٹری آف سٹیٹ آئے تھے لوگوں کو نہیں پتا اس بات کا ایک تھا ریچرڈ مرفی جو اسسٹنٹ سیکٹری آف سٹیٹ تھا اور ایک ریچرڈ آمٹیج یہ میں پبلک میں بات کر رہا ہوں سچ بات بتا رہا ہوں وہ دو آئے انہوں نے دس دن یا بارہ دن اسلام آباد میں گزارے اور ہماری فوج کے ساتھ نیگوشیٹ کیا نیگوشیٹ یہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ووٹ کچھ بھی ہو آپ کا لیکن ہم نے پرامینسٹر اس کو بنانا ہے دیکھیں میں امران خان کو ایک انسان نہیں سمجھتا میں آپ کو یہ بتا دوں اس نے فنومنن اس نے مائنڈ سیٹ اس نے آئیڈیا اس نے کانسپٹ اس نے ویژن کہ جس پیٹ سے تم لوگ کشمیر کی طرف بڑھ رہے ہو وہ تین دن میں تم اس پیٹ سے تو دلی بھی لے لوگے اور اس کے بعد اس نے کہا سٹاپ اٹ امریکہ نے دھمکی دی تھی اس کو امریکہ کو یہ پتا تھا کہ اندر سے سازش ہو رہی ہے اس کی خواہش کی تکمیل کی خاطر اور اندر سے سازش سب کو پتا ہے کس نے کی ہے آج پورے کا پورا ملک تشتری میں رکھ کر امریکہ کے قدموں میں رکھ دیا گیا نواز شریف کو کنوکٹ کروانے میں فوج جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا انہوں نے سارے دس باکسز بھر کے دیئے تھے تمہیں ہماری فوج سے نجات ڈلا دو ہمارا یعنی ہماری برتری فوج پر کروا دو تو اس کے بعد تم پوری طرح جس کو کہو گے اس کو اپوانٹ کریں گے تمہاری مرضی سے آرمی چیف اپوانٹ ہوگا آرمی میں پوسٹنگز ہوں گی تو وہ میمو یہ تھا فوج ان سب ان دونوں انسٹی اداروں نے پاکستان جو ہے نا اس کی حکومتوں کی تبدیلیوں میں رول ادا کیا ہے مخصد یہ ہے کہ آپ نے ریاست کو سمجھا کیا ہے تجربہ گا ہے یہ اسی کی خواہشات کا آسلام علیکم جی سہرہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے شمشاد احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چالیس سال پاکستان کی خدمت کی ہے تین کتابوں کے مصنف ہیں اور پاکستان کی تاریخ کے اینی شاہد ہیں شمشاد صاحب پاکستان میں ایک ریژیم چینج ہوئی رات کی تاریخی میں ہوئی تمام پاکستانیوں نے اسے دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ٹیلی ویژن کے اوپر یہ جو ریجیم چینج کی گئی ہے اس کی سازش سر پاکستان کے باہر ہوئی یا پاکستان کے اندر ہوئی دیکھیں سوارا مجھے اس پاکستان کو جب سے آزاد ہوا ہے مجھے ہر ریجیم چینج کا پتہ ہے اور یہ جو موجودہ ریجیم چینج ہوئی ہے یقینا یہ اندر سے ہوئی ہے سازش اندر ہوئی ہے میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی امریکہ کو ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ یہ جو ریجیم چینج کا فلسفہ ہے یہ امریکہ کا ڈراؤٹرن ہے انٹرنیشنل گلوبل پالیسی ہے تو اگر اس نے امریکہ نے کوئی سازش کرنی ہوتی تو وہ ہمارے سفیر کو بلا کر یہ نہ کہتا کہ ہمیں تمہارا پرائم منسٹر پسند نہیں ہے تو مقصد امریکہ کو یہ پتہ تھا کہ اندر سے سازش ہو رہی ہے اس کی خواہش کی تکمیل کی خاطر اور اندر سے سازش سب کو پتہ ہے کس نے کی ہے تو مجھے اس میں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ سازش اندر سے ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک بھیانک صورتحال پیدا ہوئی ہے جو میرے اپنے تجربے کی بنیاد پر آج ہمیں نائنٹین سیونٹی ون کی ٹریجیڈی سے بدتر حالات کا سامنا ہے اس وجہ سے نہیں کہ اس وقت آدھا ملک کٹ گیا تھا ہندوستان کی متاخلت کی وجہ سے اس وجہ سے کہ ہم نے پورے کا پورا ملک جو ہمارا پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا اگرچہ ہم نے پاکستان نام کی کوئی چیز اپنے ملک میں نہیں چھوڑی ہے سوائے ایتھنک اور لسانی بنیادوں کے تو بہرحال یہ ہے کہ آج پورے کا پورا ملک تشتری میں رکھ کر امریکہ کے قدموں میں رکھ دیا گیا ہے بس میں اتنا کہوں گا اور یہ ریجیم چینج کی صورت میں بقادہ سے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا اور جو انڈیپنڈنٹ فورن پولیسی تھی وہ آج ہماری مفلو جو کر رہے گئی جی بالکل دیکھئے ہم نے اتنی جد و جہد کے بعد پاکستان کو ایک ایسی کیپیبلیٹی پیدا کی تھی ہم سب نے ملکر پوری قوم نے اور اس وقت جو بھی کہا جائے اس وقت فوج بھی شامل تھی اس وقت کے جو قیادت تھی نواز شریف تھے اس وقت شامل تو اس وقت ہم نے اور ویسے تو خیر نیوکلئر کیپیبلیٹی بنانے والا تو بھٹو تھا جس نے بنائی تھی اس کے بعد زیاوالہت نے اس کو تکمیل تک پہنچایا کولڈ ٹیسٹ کروا دیئے لیکن اس کے بعد چونکہ ڈیکلئر کرنا تھا اور ڈیکلئر کرنے کا موقع ہمیں نائنٹین نائنٹی ایٹ میں انڈیا نے دے دیا اپنے ٹیسٹ کر کے جس کے بعد ہمیں ٹیسٹ کیے تو ہم نے دنیا میں اپنا ایک مقام پیدا کر لیا تھا اس وقت ایک آزاد اور خود مختار مملکت کے طور پر لیکن آج ہم نے وہی انہی یعنی کریکٹرز نے جنہوں نے اس وقت وہ نیوکلئر کیپیبلیٹی ڈیکلئر کرنے میں رول ادا کیا تھا انہوں نے مل کر آج اسی پاکستان کو امریکہ کا غلام بنا دیا جو اس وقت امریکہ کہتا تھا کہ خبردار جو ٹیسٹ کیے ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا لیکن ہم نے ٹیسٹ کیے اپنی پاکستان کی آزادی کی خاطر پاکستان کے سروائیول کی خاطر لیکن آج اسی پاکستان کو امریکہ کے حوالے کر کے وہ نیوکلئر کیپیبل بھی تو پھر کسی کام کی نہیں جب جس کے لیے ہم نے وہ حاصل کی تھی اس کے باوجود ہم اگر دوسروں کے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں تو یہ تو تماشا بنا دیا ہے ان حکرانوں نے یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے سر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریجیم چینج پاکستان کے اندر سازش ہو رہی تھی تو اس کے بعد جا کر یہ ریجیم چینج ہوئی ہے لیکن سر پھر سائفر کی کیا حقیقت ہے وہ سائفر میں کون اڈریس تھا وہ سائفر کس کے پاس گیا اس کے اندر کیوں اتنی ساری چیزیں لکھی گئی کہ اس وزیراعظم کو اگر آپ ہٹاتے ہیں تو ہم پاکستان کو ماف کر دیں گے نہیں تو ماف نہیں کریں گے سر آپ یہ سائفر کا مسئلہ بھی ہماری میڈیا کی اور ہماری عام طور پر ہماری اپنی لوگوں کی جو لاعلمی ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوا کیونکہ سائفر کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں تھا میں بتاؤں کہ وہ سائفر تو ایک میمز آف کمیونکیشن ہوتا ہے جو ہر سفارت خانہ اپنی وزارت خارجہ کے ساتھ رکھتا ہے اور جو کوئی واقعات باہر سفیر کی نالج میں آتے ہیں یا سفارت خانے کی نالج میں آتے ہیں ان کو ریپورٹ کیا جاتا ہے تو سائفر کے ذریعے کیا جاتا ہے سائفر ایک صرف میمز آف کمیونکیشن ہوتا ہے مجھے اگلے دن بڑی ہنسی آئی جب ایک سیاستدان خاتون وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ سائفر کا مسئلہ پاکستان کو کوئی سائفر نہیں بھیجے گا تو اتنا وہ ہم نے خراب کر دیا ہے یعنی یہ اس سے لائلمی اتنی ظاہر ہوتی ہے کہ جس کو جہلیت کہا جائے نہ وہ تھا کہ سائفر is nothing but a means of communication یعنی جس طرح آپ ٹیلیکس بھیجتے ہیں باہر سے اسی طرح یہ سائفر ہوتا ہے کہ ہم ایک کونڈڈ ورڈز میں ایک ٹیلیگرام بھیجوا دیتی ہے منسٹری کو تو وہ منسٹری میں کھولنے والے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیا مطلب نکلتا ہے وہ نکل کے وہ پیغام ہوتا ہے جو پہنچ جاتا ہے تو وہ ہمارے سفیر نے جب جس کی ملاقات ایک unofficial طریقے سے ہوئی تھی وہ کوئی یہ نہیں تھا اس کو بھلا کر کہا گیا تھا وہ unofficial طریقے سے social gathering تھی جس پہ بیٹھ کے امریکہ کے assistant secretary نے بات کی تو سفیر نے وہ ساری چیزیں بتا دی کہ یہ انہوں نے باتیں کی ہیں اور وہ پھر ہمارے لوگوں نے جب دیکھا تو اس میں صرف امریکہ کی وہ وہ دھمکی جو انہوں نے کہا تھا کہ بھی ہمیں تمہارا prime minister پسند نہیں ہے وہ تو امریکہ نے کوئی یہ خفیہ طور پر ambassador کے کان میں تو نہیں پندالا تھا لیکن اس وقت بات چونکہ کی گئی تھی تو ambassador نے cypher کے ذریعے پہنچائی اور وہ ہم تک پہنچ گئی اور وہ یعنی آپ جس دنیا کو بتا دیجئے وہ کوئی secret چیز نہیں تھا کوئی issue نہیں تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا میں پہلے دن سے ٹیلی ویژن پر کہہ رہا ہوں پروگراموں میں کہ یہ cypher کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ سازش کا مسئلہ ہے سازش اندر ہوتی ہے اور یہ ہماری روایت ہے سوراب میں بتاؤں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ سازش پہلی دفعہ ہوئی ہے جب زیاؤلحق crash میں مرا ہے اس کے تین مہینے کے بعد انتخابات ہونے تھے 1988 میں اور وہ ہوا یہ کہ اس نے اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا نواز شریف کو زیاؤلحق نے اور وہ بالکل تیاری تھی اس کو چیف منسٹر بنا دیا تھا اور وہ اس نے پرائم منسٹر بن جانا تھا لیکن امریکہ سے دو اسسٹنٹ سیکٹری آف سٹیٹ آئے تھے یہ اس وقتی بات ہے لوگوں کو نہیں پتا اس بات کا ایک تھا ریچرڈ مرفی جو اسسٹنٹ سیکٹری آف سٹیٹ تھا اور ایک ریچرڈ آمٹیج یہ میں پبلک میں بات کر رہا ہوں سچ بات بتا رہا ہوں وہ دو آئے انہوں نے دس دن یا بارہ دن اسلام آباد میں گزارے اور ہماری فوج کے ساتھ نیگوشیٹ کیا یہ سن لیجی اب آپ نیگوشیٹ یہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ووٹ کچھ بھی ہو آپ کا لیکن ہم نے پرائم منسٹر نواز شریف اس کو بے نظیر بھٹو کو دیکھنا ہے اس کو بنانا ہے یہ اب امریکہ کہہ رہا ہے یہ سن لیجی اب آپ ہم چاہتے ہیں پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو بنے گی تو فوج نے کہا بالکل ایگریمنٹ ہوا باقیدہ فوج نے شرطیں لگائیں کہ بھی یہ یہ معاملات میں بے نظیر اپنے آپ کو انوالو نہیں کرے گی تو بس وہ ایگریمنٹ ہو گیا اور بے نظیر پرائم منسٹر بنا دی گئی ورنہ جیتنے والا تو وہ جیت چاہتا جس طریقے سے الیکشن ہوتے ہیں وہ جو چاہتے تھے وہ جیتنا تھا الیکشن کو تو جب امریکہ کے ساتھ تیپ آ گیا تو بے نظیر کو جتا دیا گیا یہ اور بات ہے کہ ڈیر سال بعد پھر بے نظیر نے ہمیشہ جس طرح ایک عادت ہوتی ہے وہ پھر مشرف کے وقت بے نظیر نے یہی کیا تھا امریکہ نے تو تیہ کر کے بے نظیر کو بھیجا تھا کہ ہم اس کو بے نظیر کو مشرف کے کاندوں پر بٹھا کے ہم مشرف اور بے نظیر کی جوڑی کو استعمال کریں گے آئندہ بے نظیر پاکستان آئی تو اس نے چیف جسٹس کی مومنٹ دیکھ کر اس کا دل جمہوری ہو گیا تو اس نے فوراں وہ امریکہ کی ایگریمنٹ جو کیا تھا وہاں کر کے آئی تھی وہ ایک طرف رکھ دیا اور اس کے بعد پر جو کچھ ہوا بے نظیر کے ساتھ جو حادثہ ہوا وہ پھر سب ان کے ساتھ حاب سے ہوتے ہیں جس طرح زیاالحق کا حادثہ ہوا لیاقتلی خان کا حادثہ ہوا وہ بھی لیاقتلی خان امریکہ گیا وہاں امریکنوں نے کہا کہ تم ہمیں کوریا اپنا فوجی کانٹنجنٹ بھیجو اور ہمیں ضرورت ہے تمہارے پاس تو لیاقت نے کہا کہ میرے قائد کی تو پولیسی جو مجھے دے گیا ہے ہمارا قائد وہ ہے کہ پیس ہم تو جنگیں نہیں لڑیں گے یعنی اس نے ایک طریقے سے پہلی دفعہ لیاقتلی نے استعمال کیا تھا امریکہ کے سامنے اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جب واپس آئے جو پاکستان میں جو امپیریل کنیکشنز والی سیول ملٹری بیوروکریسی تھی جس نے بڑی مشکل سے لیاقت کو امریکہ بھیجا کیونکہ امریکہ تو لیاقت کو انوائٹ ہی نہیں کرنا چاہتا تھا امریکہ تو نیرو کو بلانا چاہتا تھا امریکہ اور نیرو امریکہ کی بجائے روس کی گود میں بیٹھ چکا تھا لیکن اس کے باوجود امریکہ نے نیرو کے لیے اپنا پر پریفرنشل ٹریٹمنٹ جاری رکھا تو یہ سازش اچھا جب لیاقتلی واقع پسایا تو وہی امپیریل کنیکشنز والی جو سیول ملٹری بیوروکریسی تھی وہ اتنے مایوس ہوئے کہ دو ہفتے بعد فوراں آفس نے لیاقتلی کو کہا کہ تم اب سٹالنک موسکو جاؤ وہاں سے ہم نے ایک انویٹیشن لے دی تھی ان فیکٹ اس انویٹیشن کی بنا پر امریکہ کو ٹومن نے بلا جب ہم نے یہ بھی میں بتا دوں کہ لوگوں کو اکثر نہیں باتوں کا پتہ کہ جب امریکہ ہمیں نہیں بلا رہا تھا پرائم منسٹر کو تو ہمارے فوراں آفس نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ جب لیاقتلی لندن جاتے وقت تہران رکے وہاں راجہ غزنفر علی خان سفیر تھے پاکستان کے انہوں نے ڈینر کیا اور اس ڈینر پہ جو سوویٹ امبیسنر تھا وہ آزری مسلمان تھا تو اس سفیر سے کہا ہمارے فوراں آفس والوں نے اور راجہ غزنفر علی نے کہ ہمیں سٹالر کی انویٹیشن دلاو اس نے کہا میں ایک ہفتے میں لابدالوازد ہوں ایک ہفتے میں اس نے انویٹیشن ہمیں دلا دی تو اس وقت پھر لیاقتلی نے وہ انویٹیشن لہرا کر امریکہ کو دکھا دی اور وہ اس کے بعد تین دن بعد ٹرومن نے لیاقتلی خان کو انویٹیشن بھیجوا دی اور لیاقتلی خان کو وہی امپیریل کنیکشنز والی بیوروکریسی جو آج بھی بالکل ایکٹیو ہے پاکستان میں وہ اسی بیوروکریسی نے اس کو واشنگٹن بھیجا تو وہاں پہ امریکہ نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ فوج دو کوریا میں جو انکار کر دیا وہ واپس آ گیا تو بس پھر جب لیاقتلی نے دو ہفتے بعد موسکو جانا تھا اس میں پتہ نہیں کس نے اس کو قتل کر دیا اس طرح کی ساتشیں ہوتی رہتی ہیں اور ایک اور چیز ایڈ کیجئے گا آپ نے جس طرح سے کہا کہ امریکنز نے بینزین بٹو کو پاکستان میں وزیراعظم بنوایا سر ایک سابق آئی ایس آئی چیف بھی باقیدہ میڈیا میں یہ بات کہا چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر آرمی چیف بھی کوئی تب تک نہیں بن سکتا جب تک میں غالبا ہوں ٹھیک ہے نا کیانی جل اس وقت زرداری پورے عروج پر تھا اور اس نے ایک یہ اپنے سفیر کے ذریعے سے جو حقانی تھا اور ایک پتہ نہیں وہ کون تھا کوئی منظور منظور نامی پاکستانی تھا تو ایک میسیج دیا تھا امریکنوں کو کہ آپ ہمیں ہماری فوج سے نجات دلا دو ہمارا یعنی ہماری برتری فوج پر کروا دو تو اس کے بعد تم پوری طرح جس کو کہو گے اس کو اپوائنٹ کریں گے تمہاری مرضی سے آرمی چیف اپوائنٹ ہوگا آرمی میں پوسٹنگز ہوں گی تو وہ میمو یہ تھا پانچ چھے چیزیں اور نیوکلئر جس طرح کہو گے ہم نیوکلئر سبھی ڈیل کر لیں گے تو یہ تھا میمو گیٹ جس کو پھر یہ بعد میں ہماری عدالتی سطح پر ہر سطح پر کر کے دبا دیا جاتا ہے اس جیزوں کو لوگوں کو تو پتا نہیں ہوتا اسی طرح ہماری لوگوں کی اور خاص طور پر میڈیا کی لاعلمی کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ دوزار آٹھ میں امریکہ نے انڈیا کو ویور دے دی جو نون پرولیفریشن ایگریمنٹ ہے اس کے جو پابندیاں تھی وہ اٹھا کے ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا لیکن اس ایگریمنٹ کو اپریشنلائز کرنے کے لیے انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجیسی میں کلیر کرنا تھا تو جب وہ گیا وہاں وہاں ہمارا سفیر حسب ممول اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا شہباز اس کا نام تھا اور وہ ایک ہمارے کرکٹر ہوتے تھے آفتاب گل اس کا چھوٹا بھائی تھا اور یہ بڑا ہمارا بریلینٹ آفیسز اس نے کوئی اس کو کسی نے انسٹرکشن نہیں اس نے اپنی دسکریشن استعمال کر کے وہ اتراز کر دیا کہ جی اگر یہ آپ سلوک ویور دے رہے ہیں پریفرنشل سلوک انڈیا کو تو یہ تو پھر بتایا جائے کہ کس وجہ سے انڈیا کو دے رہے ہیں کیونکہ ونہ تو ہمیں بھی ملنا چاہیے اس پہ انڈیا اور امریکہ کا جو ڈیل تھا وہ ویٹو ہو گیا وہاں اسی وقت وہاں سے امریکہ کے سفیر نے کال کیا پریزیڈنٹ بوش کو پریزیڈنٹ بوش نے فون اٹھایا زرداری کو فون کیا اور کہا کہ تمہاری کیا مجال ہے کہ تمہارا سفیر ہمارے ڈیل کو ویانہ میں ویٹو کر رہا ہے تو زرداری نے معافی مانگی اور کہا مجھے چوبیس گھنٹے دے اور چوبیس گھنٹے کے اندر زرداری نے اس سفیر کو آرڈر دیئے کہ تم جاؤ اور وہ ویٹو اٹھا لو اور اس کی جگہ جائن کرو ووٹ کرو اس ڈیل کے لیے تو ہم نے پھر امریکہ اور انڈیا کا ڈیل تھا ہمارے سفیر نے اس کو سپورٹ کیا اور اس طریقے سے وہ ڈیل وہاں پاس ہو گیا اور وہ بچارہ سفیر جو تھا وہ دو تین مہینے کے بعد وہ فوت ہو گیا اس کو اتنا صدمہ پہنچا کہ اس سے ایسی غلط بات کروا دی گئی تھی اس وقت ملک کے صدر نے تو وہ وہ ہلاک ہو گیا مر گیا کوئی بھی بندہ عزت والا غیرت والا ہوگا وہ اسی طرح مرتا جائے گا میں بھی اب آہستہ آہستہ سچی بات پوچھئے میں اپنے اس اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں جہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ساری عمر کے وقت میں نے اتنے حادثات دیکھ لیے اتنے سانہیں دیکھ لیے اور اتنی غلطیاں محلق غلطیاں دیکھ لیں اور وہ صرف سیاستدانوں کی نہیں اس میں فوج بھی شامل رہی ہے سچی بات پوچھئے اس میں آپ چاہے عیوب خان کی سکٹی ٹو کی غلطی سمجھ لیے جب انڈیا نے چائنا نے انڈیا کو گلے سے پکڑا تھا لداخ میں اور ساتھ ہمیں اشارہ کیا کہ کشمیر کمزہ کر لو جلدی سے ادھر عیوب کو امریکہ نے اور برطانیہ دونوں نے دباؤ ڈال کے کہا کہ مت کرنا خبردار جو کیا تو عیوب نے وہ نہ کیا اس کے بعد پھر عیوب کو صدمہ ہوا تو بھٹو نے پھر عیوب کو کہا کہ اب تم یہ وہ نہیں دونوں نے ہمیں مایوس کیا ہے تو تم اب یہ لو جبرالٹر شروع کرو تو جبرالٹر شروع کی کشمیر میں اور جس وقت ایک ایسا محاذ کھلا جو جس پہ اب ہم یعنی چوویس گھنڈے کے اندر کشمیر پہنچنے والے تھے اکھرور جمہوں کی طرف تو وہ اس وقت ایک چائنا کا فورن منسٹر وہ پاکستان آیا ہوا تھا مارشل چین ہی بڑی مشہور شخصیت وہ فورن منسٹر بھی تھا ڈیفنس منسٹر بھی اور وہ کراچی میں بیٹھ کے بھٹو کو باقاعدہ بتا رہا تھا کہ یہ جو محاذ کھلا ہے اس سے آپ کو کشمیر مل جائے گا کنٹینیو کرو دونوں بیٹھ کے وہاں مونٹر کر رہے تھے اتنے میں امریکہ کا جو امبیسی کا پولیٹیکل کاؤنسلر تھا وہ فورن آفیس جاتا ہے ہمارے ڈی جی جو انڈیا کے تھے اقبال خوند ان کو جا کے کہتا ہے کہ بھی جس سپیٹ سے تم لوگ کشمیر کی طرف بڑھ رہے ہو وہ تین دن کے دس دن میں تم اس سپیٹ سے تو دلی بھی لے لوگے اور اس کے بعد اس نے کہا سٹاپ اٹ وی ویل نوٹ لیٹ دس ہیپن یہ امریکہ نے دھمکی دی تھی اس کو تو وہ پھر ایوب کو جب پہنچا تو ایوب کانپ گیا وہ محاذ اتنا اچھے طریقے سے چاہ رہا تھا اور اس وقت بھٹو اور مارشل چینوی کراچی میں اس محاذ کی ڈیویلپمنٹ کو مانٹر کر رہے تھے تو اس وقت ایوب نے یہ کیا اور موسیٰ نے جنرل موسیٰ جو کمانڈرن چیف تھا انہوں نے یہ کیا کہ جو کمانڈر تھا وہ بل دیا یعنی محاذ نہیں بند کیا وہ کمانڈر تھا جنرل یائیہ جنرل یائیہ کو لگایا وہ چوبیس گھنٹے میں محاذ خود بخود بند ہو گیا جنرل یائیہ کے لگانے سے تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس شخص نے ایک محاذ تک بند کر کے کشمیر گما دیا تھا اس کو پھر ایوب نے پاکستان کا صدر بنا دیا تھا اور اس نے ظاہر ہے کہ آدھا پاکستان گما دیا تو یہ کہانی ہے بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے ہماری اگر کوئی دیکھے اس کو پسا چل جاتا ہے یہ تو تاریخی واقعات ہیں یہ آپ درست فرما رہے ہیں لیکن صرف جو موجودہ حالات پر اگر بات چیت کریں صرف میاں محمد نواز شریف صاحب کو لے لیں اور عمران خان کو لے لیں ان دونوں کے خلاف ریجیم چینج ہوئی ہے اور یہ دونوں چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذمہ دار جنرل باجوا صاحب آپ سمجھتے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں میں تو ظاہر ہے کہ نہ میں سیاستدان ہوں نہ میں قانونداد ہوں میں ایک سفارتکار ہوں میری زیادہ سفارت میں وقت گزرا ہے اس وجہ سے میں سفارت کی باتیں کیا کرتا ہوں آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ بالکل یہ بات درست ہے کہ نواز شریف کو کنوکٹ کروانے میں جنرل باجوا کا ہاتھ تھا انہوں نے سارے دس باکسز بھر کے دیئے تھے ثبوت کے کہ جی گلٹی ہے یہ اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا تو کنوکٹ کروا کے نواز شریف کو نکال دیا اس کے بعد پھر آپ جس کو سیلیکٹڈ کہتے تھے اس کو لائے اور اپنی مرضی سے لائے اس کے بعد اس بندے نے آ کر ملک کو آزاد خارجہ پالیسی دینے کی کوشش کی اور وہ چونکہ آپ کی مرضی کے خلاف تھی تو آپ نے اس کو بھی نکال دیا سازش کر کے یعنی یہ جو اس طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے کس کو نہیں پتا کہ وہ غلط بات تھی غیر جمہوری تھا وہ اس میں کوئی قانونی بات نہیں کی یہ ٹھیک ہے عدالتوں کو تو ساتھ ملاتے رہے ہیں یہ بھی روایت بڑی پرانی ہے ہماری ٹیس جسٹس مونیر کے وقت سے چل رہا ہے اس وقت بھی فوج اور مونیر اکٹھے تھے تو مقصد میرا کہنے کا ہے عدلیہ فوج ان سب ان دونوں انسٹیج اداروں نے پاکستان جو ہے نا اس کی حکومتوں کی تبدیلیوں میں رول ادا کیا ہے اور جہاں تک پارلیمنٹ کا تعلق ہے تاریخی طور پر ہماری پارلیمنٹ نے کبھی قانون سازی نہیں کی وہ صرف ڈاکیمنٹس بلوں کی کاپیاں بوریوں میں لاتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان پر ووٹ کرنا ہے وہ ووٹ جو مرضی کروالی جئے جو مرضی کروالی جئے کیونکہ وہاں انپڑ لوگ بیٹھے ہیں گندی ذہنیت کے لوگ بیٹھے ہیں لٹیرے بیٹھے ہیں ڈاکو بیٹھے ہیں پارلیمنٹ جو ہے وہ ہے ہی گھڑ چوروں اور ڈاکووں کا میں آج یہ سب کہنے پر مجبور ہوں اور بد قسمتی سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے انیس سو سنتالیس کے وہ دن یاد آ رہے ہیں جب ہم حجرت کر کے پاکستان آئے تھے تو یعنی وہ دن میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جہاں پہ ہم رہتے تھے ساتھ والی کوٹھی میں سیاستدان تھے تو جو ریفیوجی کیمپس میں جتنا سمانہ تھا اس کے ٹرکوں کے ٹرک اس کے گھر پہ آ کے اترتے تھے وہ ریفیوجیز کے لیے جانے کی بجائے اس کے گھر پہ آ جاتے تھے تو سیاستدانوں کی تاریخ کا تو میں پہلے دن سے وٹنس ہوں تو یہ باتیں اب ایسی ہیں کہ کہاں تک ہم یہ کریں گے مجھے تو اب شرم آتی ہے ہر بات کہتے ہوئے یہ ملک جو اس نے پاکستان دنیا میں ہم پوری عالم اسلام کا لیڈرشپ کا رول ہم نے ادا کیا اور اس میں فورن آفیس کا بڑا رول رہا ہے میں بتا دوں فورن آفیس نے گلوبل سطح پر ایک انتانچ جو تھا امریکہ اور چین کی صلاح کروائی تھی وہ کوئی نہیں بھول سکتا لیکن ہمارے لوگوں کو کبھی احساس رہی ہے کہ یہ رول ہم نے پلے کیا تھا ہمارے لوگوں نے کشمیر کا مسئلہ انڈیا نے اپنی ہر ممکن کوشش کر لی کیا قوام اتر جائے کہ ایجنڈے سے نکل لے آج تک ہم نے اس کو ایجنڈے پر رکھا ہوا ہے یہ اور بات ہے کہ ہمارے پاس وہ ویٹو اور اس قسم کی طاقت نہیں ہے جو امریکہ اب کشمیر پر کبھی بھی ڈیبیٹ نہیں ہونے دیتا لیکن وہ امریکہ کو ہر طریقے سے خوش کرتا ہے اور ہمارے حکمران ہمیشہ یعنی یہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ کشمیر پہ بات نہ کرنا کشمیر کہ انڈیا نراز ہو جائے گا یعنی انڈیا سے ڈرتے تھے لیکن فورن آفس کبھی نہیں حکمرانوں سے ڈر کر کبھی خاموش نہیں ہوا فورن آفس نے ہمیشہ اپنا رو رضا کیا ہے چاہے وہ جنیوہ میں ہو یا نیو یوک میں ہو اور آج بھی اگر ہماری جو کوئی دنیا میں کوئی تھوڑی بہت ساکھ ہے وہ فورن آفس ایک واحد ادارہ ہے بلکہ میں کہوں گا وہ فوج سے بہتر ہے ادارہ کہ وہاں ریاست کے ساتھ کمیٹمنٹ واقعی کمیٹمنٹ ہے باقی ہمارے فورن آفس کے لوگ کبھی اس طرح دولتیں نہیں بناتے وہ جس طریقے سے دولتیں ہر سطح پر بنائی جا رہی ہیں وہ چاہے عدلیہ کے لوگ ہوں یا فوجی لوگ ہوں ڈی ایچ ایز بن رہے ہیں عجیب عجیب قسم کے حالات ہو رہے ہیں یعنی ملک دیکھا جائے میں آج اب واپس آ رہا تھا ایک جگہ سے تو میں دیکھ رہا تھا کہ لاہور شہر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ایسی سی نئی امارتیں بن رہی ہیں میں کہتا ہوں ادھر کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے اور یہ لاہور کی سڑک پر ایسے سے محل بن رہے ہیں یہ کون بنا رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ کہیں مجھے غربت نظر نہیں آ رہی رات کو جائیں ریسٹورانوں میں آپ کے جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی کہتے ہیں دو گھنٹے کا وقت چاہیے ارے بھائی یہ کیا مزاق بنائی ہوئے ہے صرف غریب عوام کو آپ نے ایک استحصال کا ذریعہ بنا لیا ہے کہ صرف یہ شخصیات چند ہیں یا ایک الیٹ طبقہ ہے جس نے ساری دولت لوٹ کے جو ہے ہر طرح سے وہ باہر بھیج دیتے ہیں اور وہ ملک عجیب حالت میں تب ہی تو ہے انڈیا کی مثال لے لی گئے انڈیا نے پہلے دو سالوں میں اپنا آئین بنا لیا تھا پہلے تی نائنٹین فیفٹی میں انڈیا کی ساری انتظامی استحاط ہو چکی تھی آئین بنا لیا اور وہاں آج تک انتخابات اسی طرح آئین کے مطابق ہوتے ہیں ہمارے ہاں کتنے آئین بنے جس کی سکس میں نو سالوں بعد پہل آئین بنا تین سال بعد اس کو ختم کر دیا گیا پھر ایوب آ گیا پھر ایوب کے بعد پھر کتنے ڈکٹیٹرز آئے مقصد یہ ہے کہ آپ نے ریاست کو سمجھا کیا ہے تجربہ گاہ ہے یہ اسی کی خواہشات کا جی شب شاہر ایک ایک چیز براہ مربانی آئیڈ کر دیجئے کا مختصر ہے سب نواز شریف اور عمران خان کی فارن پولیسی میں ڈیفرنس کیا تھا ان دونوں کے ٹینئورز میں ایک آرمی چیف رہے جنرل باجوہ صاحب تو ان کو مختصر ہم بتائیں کہ ان دونوں کی فارن پولیسی میں ڈیفرنس کیا تھا میں ایک چیز کہوں گا کہ نواز شریف کے ساتھ میں نے تین سال کام کیا ہے اور میں نے ان تین سالوں میں نواز شریف کے لیے اتنا کچھ کیا یعنی وہ اس کی خواہش سن لیجے بات اس نے مجھے کہا آتے ہی پہلا آرڈر دیا تھا کہ انڈیا پاکستان میں نورملائز کر لیا میں نے مارچ میں یہ مجھے آرڈر ملتا ہے میں نے جون میں ایگریمنٹ انڈیا کے ساتھ نیوشیئٹ کر لیا جو پہلا ایگریمنٹ تھا پچاس سالوں میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ریٹن ایگریمنٹ جس میں ایک باقیدہ ہم نے ایجنڈا تشکیل دے دیا آٹھ نکاتی اور ہم نے ایک میکنزم بنا لیا تھا اور ایک پروسس چلنا سابس پہ اور وہ جون نائنٹین آئینٹی سیون میں ہم نے وہ شروع کیا تو نواز شریف کا تو ایجنڈا تو تھا وہ چاہتا تھا آمن کے لیے تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ نیوکلئر آئے جب انڈیا نے اپنا دھماکے کیے تو اس وقت ہاں نواز شریف میں جورت نہیں تھی کہ وہ انڈیا کے نیوکلئر دھماکوں کا جواب دے اس کی شروع سے وہ ریلکٹنٹ تھا پہلی ڈیفینس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں پتا چل گیا تھا کہ کوئی بھی اتنی چاہتا تھا سوائے دو کابینہ کے ممبروں کے گہر ایوک تھے اور دوسرے غالباً راجہ زفر الحق تھے یا کون تھے تو باقی ڈاکٹر ایکیو خان تھے اور میں تھا باقی فوج کے تینوں سرسل چیف ان کی ایک پروچ تھی جو بڑی ویل انڈیسٹوڈ ویل اپریشیئیٹڈ تھی اور ان نے مجھے بھی کہا جنرل کرامت نے کہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم فیصلہ کرو گے اس کا ہم پہ بہت بھاری اثر ہوگا بڑی قیمت دینی پڑے گی تو آئی انڈیسٹوڈ دیئر پوزیشن بٹ آئی ہیڈ مائی اون ویو میں نے کہا کہ جس من آخری دن فیصلہ نواز شریف نے کیا تو ایک ایک فکرے میں جنرل کرامت سامنے بیٹھے تھے اور دوسرے سے میں بیٹھا تھا جنرل صاحب ہم نے کیا کرنا ہے اٹھائیس مئی کی صبح کی بات ہے انہیں نے یہی کہا کہ ہم تیاری ہم نے پوری کی ہوئی ہے ٹیسٹ کرنے کی آپ آرڈرز دے دیئے مگر آپ کو سوچ نہ ہوگا کہ قیمت کتنی دینی پڑی ہے دوسرا اس کے بعد پھر مجھے پوچھا شمشات صاحب میں نے کہا جی ہماری آزادی اور سروائیول کی کوئی قیمت نہیں ہے بس یہ اس کے بعد ٹیسٹ ہو گیا تو دوسری اس کے بعد کارگل ہوا فوج جنرل مشرف نے کیا اس سے پھر جو چھٹکارہ تھا جب وہ پھر کوششیں میں نے کی لیکن پھر امریکہ نے وہ چیز نہیں چلنے دی جو میں نے کوشش کی تھی اور امریکہ نے باجبائی کو منع کر دیا جو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا تھا تو کلنٹن نے بلا کے نکسن کی بات نہیں میں کلنٹن کی تیارہ کلنٹن نے ہمیں وہاں بلا کے کارگل ختم گیا تو نواز شریف کا یہ تھا کہ وہ کرنا چاہتا تھا اگر اس کو بندہ کو ٹھیک مل جائے وہ کرے گا باقی میں وہ کرپشن ورپشن کے مسائل کی میں بات نہیں کرنا جب یہ چیزیں مجھے نظر ہی نہیں آرہا کہ غلط چیزیں ہو رہی ہیں عدلیہ بیچ میں شامل ہو جاتی ہے غلط لوگوں کو سزا دی جاتی ہے پھر ان کو معاف بھی کر دیا جاتا ہے یعنی عجیب تماشا لگا ہوا ہے ہم لوگ اتنے بے وقوف ہو گئے ہیں کہ سب کو بے وقوف آ جا رہا ہے ہمارے پاس سیر آخری اب میں امران کا کی بات کر رہا ہوں کہ امران خان دیکھیں میں امران خان کو ایک انسان نہیں سمجھتا میں آپ کو یہ بتا دوں یہ میں بہت سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں اکثر میرے اپنے کلیگز بھی بات ہوتا ہے تو ان کو جب میں کہتا ہوں تو چپ کر جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ وہ ہیں سب چیزیں وہ ہیں جن کا میں پچھتر سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کاش یہ جو لٹیروں کی متسلسل چر رہا ہے یا فوجی حکمران آتے ہیں ڈکٹیٹر آتے ہیں یا یہ سیویلین لٹیرے آتے ہیں تو میں سوچتا تھا کہ کب ہمیں وہ لیڈر ملے گا تو یہ میں کبھی امران کو نہیں ملا یہ میرا سوچ ہے تو میں گیارہ سے جب سے یہ آیا ہے میں اس سوچ کو سپورٹ کرتا ہوں جو اس کی سوچ تھی اور میں اس سوچ کے ساتھ اب بھی ہوں کیونکہ اب اس سوچ کے خلاف جو کچھ بھی ہوگا وہ میں سمجھتا ہوں میری نظر میں وہ پاکستان کے ساتھ ایک طرح سے بہت ہی زیادتی ہوگی اور پاکستان وجود میں نہیں رہے گا کہ وہی لوگ جن کو ہم ستر سال تک ہم نے پوری طرح سے چھٹی دے رکھی تھی اس ملک کو لوٹ کر کنگال کرنے کی سارا دولت پاکستان کی لوٹ کر پہر جمع کرنے کی آج ان کو لاکر پھر بٹھا رہے ہیں پھر ان کو آنکھوں پہ بٹھا رہے ہیں ان کو پھول برسا رہے ہیں ان کے اوپر تو یہ something wrong with us with the people of پاکستان with the people who are instrumental in all these اس کو جو ڈھونگ بازی ہے نا اس کے اندر جو بس آخری سر ڈیڈ منٹ رہ گیا ہے سر برائی مربانی سے یہ ایڈ کر دیجئے گا کہ گزشتہ آٹھ ماہ میں جو فاشیسٹ دور پاکستان میں گزرا ہے صافی قتل کر دیا گیا صافیوں کو ملک سے بھگا دیا گیا کوئی بندہ بول نہیں سکتا بول دے وہ ڈر لگتا ایک خوف کی فضاء ہے یہ سر create کرنے کا ذمہ دار کون ہے اور کیا یہ یہ بادل چھٹ جائیں گے دیکھئے مشرف کے دنوں میں ایک اسی طرح کی situation create ہوئی تھی بہت وکلا برادری نے protest چرو کیے تھے میں ان protest کا حصہ تھا میں لانگ مارچ کر کے لاہور سے اسلامباد گیا تھا تو کوئی کسی نے اس طرح دباؤ نہیں کیا جو فاشیسٹ حرکتیں جو اس طفح دیکھنے میں آئی ہیں کہ ریٹائیڈ فوجیوں پر سزا ایسی کی گئی ان کو ڈرا دیا گیا کہ تمہیں کھانے کو روٹی نہیں ملے گی تمہاری پنشن بند ہو جائے گی یہ کسی ملک میں نہیں ہوتا کہیں نہیں ہوتا میں کہتا ہوں یہ تو ہٹلر نے بھی نشک کیا تھا کہ جو اختلاف رائے رکھتے تھے ان کو آپ اس طرح دبا دیں گے تو یہ دیکھئے اب عرش شریف ایک سچ بولنے والا صحافی تھا میں کہتا ہوں خدا کی قسم میں کہتا ہوں ایسی بدنصافی اور ظلم میں نے کسی ملک میں نہیں دیکھا تاریخ میں میں نے نہیں پڑھا کہ جہاں ایک صحافی سچ بولنے والا تھا اس کو باہر بھگوایا اس سکیم کا حصہ تھا یہ صرف سوچے ہوئے لوگ سوچ سکتے تھے یعنی یہ کسی عام لوگوں کا کھیل نہیں تھا اور جس طریقے سے اس کو قتل کیا گیا وہ سب پتا ہے یہ جو کینیا جگہ ہے آئی نو کہ وہاں پہ کیا ہے وہ لوگ ہمارا ایک دوست ہے وہاں سفیر ہوتا تھا قدوائی صاحب تو مطلب ان کی پریزنس سالوں سال سے وہاں ہے اور وہ اس سفیر کو انہوں نے جب بشرف آیا ہے تو نواز شریف گیا ہے تو جو دو سفیر کہا تھا کہ ان کو چھیڑنا نہیں ہے ان میں ایک قدوائی تھا اور ایک ابودابی میں سفیر تھا دو کو تو میں سمجھ گیا تھا کہ قدوائی کس وجہ سے وہاں رہ رہا ہے اور دوسرے کا اس وجہ سے تھا کہ وہ نواز شریف کے گھر پہ پلانٹڈ تھا اور وہ سفیر بنا اور وہ ابودابی میں سفیر بن گیا تھا تو مقصد میرا ہے یہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہر طبقہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں اور عوام اب تو میں کہتا ہوں مجھے تو کسی ادارے پر اعتماد نہیں رہا سچی بات پوچھئے نہ میں اب پارلیمنٹ پر اعتماد ہے میرا نہ جوڈیشری پر ہے نہ فوج پر ہے نہ یہ جو کچھ بھی ہیں اور بیورکریسی بھی بہت وہ ہے حالانکہ بیورکریسی میں کام کرنے والے بہت ہیں یعنی اگر وہ عمران خان کے ساتھ کوپریٹ کر جاتے ہیں لیکن ان کو انسٹرکشن تھی نہ ٹو کوپریٹ میرے دوست بتاتے تھے مجھے کس کی تھی یہ تو اب مجھے نہیں پتا کس کی یہ تو نہیں کہتے تھے کس کی تھی یہ اب ہمیں نہیں پتا تو کون انسٹرکشن دے سکتا ہے بیورکریسی جو چیف سیکٹری کو بھی بتا دیں جو آئی جی کو بھی بتا دیں کہ تُو نے یہ ایف آئی آر کھیچنی ہے اور یہ نہیں کھیچنی ہے یعنی یہ اتنا لوگ بے حکومت نہیں ہیں سب کو پتا ہے بہت بدقسمتی تو یہ ہے اس سے بڑھ کر آپ کیا بدقسمتی ہو سکتی ہے کیا ہم ریاست ہیں بڑی بدقسمتی ہے لیکن سر آپ کے جذبات سچے ہیں آپ کی خدمات اس ملک کے ساتھ سچی ہیں اور اب بھی جو آپ رول ادا کر رہے ہیں یہ بھی آپ کا بے حد شکریہ بطور قوم اللہ کرے کہ ہم حق ادا کر سکیں آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے سر تینکیو